خداوند یسول مسیح ہمارے منجی یشواہ مشیاخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مکندس میں سے دوسری سلاتین کی کتاب کو سیکھتے جا رہے ہیں سیکنڈ کنگز راجوں کی کتاب اور آج ہم اس کے پچیس میں یعنی ٹوئنٹی فیفت اور آخری باب کے حوالے سے چیپٹر کے حوالے سے اپنی بائبل سٹیڈی کا آغاز کریں گے عزیزو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی تمام نعمتوں اور برکتوں کے لیے اور خاص طور پر اس مہربانی کے لیے اس فضل کے لیے اس بخشش کے لیے کہ وہ ہمیں اپنے پاک کلام کو جسے اس نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے سیکھنے کا اور سکھانے کا فضل بخشتا ہے اس کی اس مہمہ کے لیے اس کی اس بخشش اور مہربانی کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ وہ خزانہ وہ انمول موتی ہیر جوہرات جو کہ دنیاوی ورلی ٹریجر سے کئی زیادہ بڑھ کر ہیں وہ اس نے ہم ناچیزوں پر آشکارہ کیے ہمیں دے دیئے تاکہ ہم اس بڑی دولت کو اس بڑی بخشش کو آپ سبوں کے ساتھ جی ہاں آپ جو خداوند کے کلام کو سنتے ہیں اور اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ سبوں کے ساتھ شیئر کر سکیں بانٹ سکیں تاکہ آپ بھی اس انمول بیش قیمت خزانے میں حصے دار بن سکیں جو ہمارے زندہ خدا کے کلام کی گہری خوبصورت اور میٹھی باتیں ہیں اور ہم ہمیشہ خداوند سے یہی دعا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ خداوند آپ کو اپنی باتوں کا سننے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے جیسا کہ مطی کے ساتھویں باب اور اس کی چوبیسویں آیت میں لکھا ہے میتھیو سیون ٹھونٹی فور پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس اکل مند آدمی کی مانت ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا خداوند آپ کو اپنے کلام کی یہ بیش قیمت باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے خداوند آپ کو اکل مند بنائے عزیزو ہم نے خداوند کے کلام کی ان باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی جو کوشش یہ ایفرٹ کی ہے اس کے لئے ہم خداوند کے بہت شکر گزار ہیں اور آپ لوگوں کی فیڈ بیک آپ لوگوں کی سجیشنز آپ لوگوں کے جو پرسنل میسیجز ہوتے ہیں کوششنز ہوتے ہیں سوالات ہوتے ہیں ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں کیونکہ اس کے وسیلہ سے آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ہم کئی اور بہن بھائیوں کے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں جو یہ پوچھ نہ سکے ہوں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو آسان سادہ سمپل طریقے سے سمجھایا جائے تو ابھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پرسنلی ذاتی طور پر آپ کے سوالات کے جواب دیے جا سکیں جب بھی آپ اپنے سوال مجھے ذاتی طور پر بھیجتے ہیں اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ابھی بھی جو کچھ سوال کیے گئے ہیں ان کو آج کے پروگرام میں میں ساروں کی سہولت کے لیے سب لوگوں کے سب آرڈینس کے سمجھنے کے لیے ان کے جواب آپ سبوں کے ساتھ شیئر کروں جیسے ایک بھائی نے سوال کیا کہ یہ ہو یاکین جو کہ یہ ہو یاکین کا بیٹا تھا جو کہ آخری بات چاہ تھا اور ان کے ناموں کے حوالے سے بھی عزیزو میں آپ کو بتا دوں وہ بھی ایک سوال ہے لیکن اس سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں پہلے یہ ہو یاکین کے حوالے سے جو کہ لکھا ہے دوسرے سلاتین کے چوبیسویں باب میں سیکنڈ کینگز ٹوئنٹی فور میں اٹھارہ سالوں کا تھا تو اس کے حوالے سے دوسری تواریخ میں سیکنڈ کرونیکلز میں لکھا ہے کہ وہ آٹھ سالوں کا تھا جب سے وہ بادشاہ ہوا تو یہ کیا بات ہے اس میں کیا منطق ہے کئی ریبائز نے کئی جو بزرگ کلام کو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں انہوں نے بہت سے آرگیومنٹس دیئے ہوئے ہیں سیکنڈ کرونیکلز میں جو آٹھ سال کی عمر ہے لیکن زیادہ تر یہی مانا جاتا ہے کہ یہ ایک کوپیسٹ ایرر ہے در حقیقت اس کی عمر اٹھارہ سال ہی تھی ایٹین یئرز ہی تھی وہ ایٹ یا آٹھ جو لکھا ہوا ہے دوسری تواریخ میں وہ کاتب کی غلطی ہے اچھا اب یہ یہو یاکین جو ہے جب یہ بادشاہی کرنے لگتا ہے تو ذہن میں رکھئے کہ یہ اٹھارہ سال کا ہے امیچور ہے اور نبوکت نظر سے یہ پھر ریبیل کر دیتا ہے باغی ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں بھی بڑا دلیر ہوں اور میں بھی جو ہوں وہ اپنے برتے پر اپنے زور پر کوئی بادشاہ ہی کر سکوں گا لیکن نبوکت نظر بلکل کوئی چانس نہیں دیتا کوئی ریائت نہیں بڑتا اس بادشاہ کے ساتھ اور فوراً اس کی اوپر اٹیک کر دیتا ہے یروشلم کا محاصرہ کر لیتا ہے اور چونکہ یہ ینگ ہے کم عمر ہے تو فوراً ہی یہ پینک کر جاتا ہے بدحواس ہو جاتا ہے اور اپنی بیویوں اور بچوں اور خاندان والوں اور عمرہ اور رائل کورٹ یعنی شاہی محل کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ دناب دروازے کھول کے اپنی سٹی کے اپنے شہر کے سرینڈر کر دیتا ہے اپنے آپ کو بلکل اس کے متی کر دیتا ہے لیکن نبوکد نظر اس کا پھر کوئی لحاظ نہیں کرتا وہ اس کو بلکل کوئی روری آیت نہیں دیتا کہ جی اب تم واپس چلے جاؤ اور میرے توفیل یہ ہوتے ہوئے میری ویسل سٹیٹ ہوتے ہوئے یہاں پر اپنی حکمرانی کرو نہیں کیونکہ اس کے باپ نے یعنی یہو یاکین کے باپ یہو یاکیم نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ اس نے نبوکد نظر سے ریبیل کر دیا تھا باغی ہو گیا تھا جیسے ہی اسے موقع ملا تو وہ موقع ہی نہیں دیتا اس دفعہ اور ان کو اسیر کر کے قیدی بنا کے بابل میں لے جاتا ہے اور یہ بالکل یرمیہ نبی کی معرفت جو خداون نے کہا تھا پروفیسی کی تھی نبوت کی تھی با این اگزیکٹلی ویسے ہی ہوتا ہے یرمیہ بائیس اس کی چوبیسویں آیت سے آگے یوں لکھا ہے جیرمیہ چپٹر ٹوینٹی ٹو ورس ٹوینٹی فور آن ورڈز خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم اگرچہ تو اے شاہ یہودہ کونیا بن یہو یکیم میرے دینے ہاتھ کی انگوٹی ہوتا تو ابھی میں تجھے نکال پھینکتا اور میں تجھ کو تیرے جانی دشمنوں کہ جن سے تُو ڈرتا ہے یعنی شاہ بابل نبوکت نظر اور قصدیوں کے حوالے کروں گا ہاں میں تجھے اور تیری ماں کو جس سے تُو پیدا ہوا غیر ملک میں جو تمہاری زادے بوم نہیں ہاک دھوں گا اور تم وہیں مرو گے سو خداوند کا کال خداوند کا کلام بلکل بائین پورا ہوتا ہے ہاں البتہ ایک چیز ہمیں پتا جلتی ہے کہ اس بادشاہ یہو یقین کا اب ان ناموں کے حوالے سے اس سوال پہ آ جائیں جو مجھے ایک بھائی نے کیا اور وہ یہ تھا کہ ان کو یہ نام یاد نہیں ہوتے مجھ سے کئی لوگوں نے سوال بھی کیا کہ ہمیں نے کیسے یاد کر سکتے ہیں کئی لوگ ان کتابوں کو یعنی سلاتین کی کینگز کی اور تواریخ کی یعنی کرونیکلز کی کتابوں کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کے نام جو ہیں وہ بڑے مشکل ہیں تو عزیزو میں نے بارہا یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو ان کے نام پڑھ کے سناوں اور ہر بادشاہ کے حوالے سے ہم نے ان کے نام لے لے کے ان کی زندگی کے حالات ان کے کردار ان کے کیریکٹر کے حوالے سے کلام کی روشنی میں بات کی ہے تو بھی ان کے سیکھنے کے حوالے سے میں آپ کو کچھ رائے کچھ سجیشن دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کلام میں اور خداون کے قدر کے اندازے کے مطابق آگے بڑھیں ترقی کریں سو ایک تو یہ کہ جب ہم یہ پروگرام کرتے ہیں ان کی آڈیو فائلز کو آپ سیو کریں سنیں اور ساتھ میں کلام کو پڑھیں تو آپ کو وہ نام یاد ہوں گے کچھ لوگ البتہ شاید لکھ کے ان ناموں کو یاد کریں تو بہتر ہوتا ہے اگر ایک دفعہ ہاتھ سے ان بادشاہوں کے ان نبیوں کے نام جو ان کتابوں میں آئے ہیں ان کو لکھ لیں تو چیزیں آسان ہو جائیں گی اور ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے عزیزوں کہ آپ ان پروگراموں کو نبیوں کی کہانی کو ان کی آڈیو فائلز کو سنیں اور پھر انہیں زبانی دوسروں کو سنائیں تاکہ جب آپ کے ذہن میں یہ چیزیں فریش ہیں تو آپ اپنی زبان سے بھی انہیں ادا کریں ان کو دوسروں کو پہنچائیں تو بھی آپ کی انڈیسٹینڈنگ آپ کا یاد رکھنا آپ کے لئے بہتر ہوتا جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ خداون کے کلام کو سیکھنے اور یاد رکھنے کے حوالے سے میری یہ سیجیشنز میری یہ کچھ ہدایات آپ سب ہوں کے کام آئیں اب ہم کلام میں آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے اور سیکھتے ہیں کہ یہ وہ سیکنڈ ویف تھی وہ دوسرا جتہ تھا جو سیر کر کے لے جایا گیا یعنی یہو یقین جس کا دوسرا نام کونیا ہم نے سیکھا وہ اور اس کے ساتھ کئی لوگ اسیر کر کے لے جائے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس کا باپ یہو یقین کئی لوگوں کے ساتھ اسیر کر کے لے جایا گیا سو درجہ بہ درجہ سلولی بٹ شورلی یہودہ کی مملکت یہودہ کی قوم اسیری کی جانب قید ہونے کی جانب بڑھتی جا رہی ہے نوٹ کیجئے کہ اس وقت ٹیمپل خدا ان کی حیکل کمپلیٹلی ڈسٹروئے تباہ نہیں کی گئی نہ ہی یرشلم کو برباد اور فصیل کو ڈھایا گیا ہے یہ ٹائم ہے فائیو نائنٹی سیون یا فائیو نائنٹی ایٹ بی سی کا پانسو ستانوے قبل از مسیح کا جو ہیکل ڈیسی میٹ تباہ اور برباد کی گئی وہ پانسو چھہاسی فائیو ایٹی سکس بی سی کا ہے جو اس واقعے کے جو ابھی ہو رہا ہے یہو یقین کے حوالے سے اس سے قریباً چودہ پندرہ سالوں کے فورٹین ففٹین یئرز کے بعد ہوگا یہو یقین جو اسیر کر کے قیدی بنا کے لے جایا گیا ہے اور اس کے ساتھ کئی لوگ لے کر جایا گئے ہیں عزیزو یہ نمبر جو دوسری سالہ تین کے چوبیس میں باب کے آخر میں ہے سیکنڈ کنگز ٹوئنٹی فورت چپٹر کے آخر میں ہے وہ راؤنڈ نمبرز ہیں جو پریسائز نمبرز ہیں اگزیکٹ نمبرز ہیں وہ یرمیہ کی کتاب سے ہمیں ملتے ہیں جو سٹوڈنٹس بائبل کے ان نمبرز کو اس تعداد کو نوٹ کرنا چاہیں وہ یرمیہ کی کتاب سے رفر کر سکتے ہیں یہاں پر دوسری سالہ تین میں جو لکھا ہے نمبر وہ ہے کہ تقریبا دس ہزار آدمیوں کو اور سب دستکاروں اور لوہاروں کو اسیر کر کے شاہ بابل نبوکت نظر لے جاتا ہے اور اس ملک میں یعنی یہودہ میں سوائے کنگالوں کے اور کوئی باقی نہ رہا لوہار کیوں لے گئے لوہے کے جو کام کرتے ہیں ان کو کیوں لے گئے اس لیے عزیزو کہ نبوکت نظر کوئی چانس نہیں دینا چاہتا تھا کہ یہ لوگ اپنے لیے تلواریں اپنے لیے نیزے برچیاں یا لڑائے کے لیے کوئی چیز بنائیں یہ بات ہماری زندگیوں میں اس لیے بہت اہم ہے عزیزو کہ خداوند کا کلام جو ہماری زندگیوں میں ہماری روحانی زندگیوں میں ایک دو دھاری تیز تلوار کا ہتھیار ہے عزیزو اس حوالے سے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو کلام کو اچھا سکھانے والے لوگ ہیں جو خداوند کے کلام کو خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کو صاف دلی سے سکھاتے ہیں تاکہ یہ کلام ان خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کی زندگی میں دو دھاری تیز تلوار کی طرح ہو تاکہ وہ اپنا دفاع بھی کر سکے اپنا ڈیفینس بھی کر سکے اور شیطان عبلیس پر حملہ بھی کر سکے فتحیاب بھی ہو سکے عزیزو شیطان عبلیس ہمیشہ اس تاک میں ہوتا ہے ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے وہ بھی اور اس کے ہر کارے بھی اس کی شرارت کی فوجیں بھی یہ کوشش کرتی ہیں کہ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں خداوند کے کلام کی تلوار سے ہمیشہ محروم رہیں ان کے پاس نہ ہی اچھا کلام ہو صاف کلام ہو فتح مند کلام ہو اور نہ ہی کلام سنانے والے ہوں کلام کو ٹھیک طور پر پیش کرنے والے ہوں سو ایسے خداوند کے خادم جو کلام کو ٹھیک طور پر پیش کرتے ہیں جو صاف دلی سے لے کر آتے ہیں جنرلی شیطان ابلیس ایسے خداوند کے خادموں کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار ہوتا ہے ان کے خلاف اٹیک موڈ میں ہوتا ہے اور لوگوں کو استعمال کرتا ہے کہ خداوند کے خادموں کی خداوند کے سچے خادموں کی تحکیر اور تزلیل کریں تاکہ وہ کلام جو ان کے تھرو خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کو مل رہا ہے جس سے خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں مضبوط ہو رہے ہیں وہ کلام کا سلسلہ موقوف ہو جائے ختم ہو جائے رک جائے دیکھیں جب لوہار نہیں تو خداوند کی قوم اسیری میں جا رہی ہے قید میں جا رہی ہے اسی طرح عزیزو جب خداوند کا کلام نہیں ہوگا ان ٹائمز میں آخری آیام میں تو لوگ برائی کی طرف بدی کی طرف بڑھتے ہی جائیں گے اور بالاخر ابلیس انہیں گناہ کی دلدل میں گھسیٹ لے گا دیکھئے خداوند کا کلام کتنا واضح طور پر کہتا ہے کتنا کلیرلی کہتا ہے ایموس ایٹ ایلیون میں آموس کی کتاب اس کا آٹھوہ باب اور گیارہ آیت خداوند خدا فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں کہت ڈالوں گا نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا کہت بلکہ خداوند کا کلام سننے کا عزیزو خداوند کا کلام سنیے اس میں بڑھئے کیونکہ بہت جلد وہ دن آتے ہیں کہ یہ کہت خداوند کے کلام کا کہت دنیا میں پھیلنے والا ہے خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اور کوشش اور زیادہ ایفرٹس کریں خداوند آپ سب کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بکشے آمین